بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دبائی نے جو ہے وہ آفیشلی اعلان کیا ہے اگر کسی نے کسی کمپیوٹر کا پاسورڈ چوڑی کیا آفیس میں یا کہیں بھی اور الزام اس کے پر ثابت ہو گیا دو چیزیں آپ نے آنڈ تک دیکھنی وڈیو تو اس کو ایک سال سے لے کے تین سال تک قید اور دو لاکھ درم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا یہ سنگین جرم ہے کہ کسی کا پاسورڈ جو ہے کمپیوٹر کا چوڑی کرنا پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کی تصویر اپنے پاس رکھی یعنی کہ کسی کی بھی تصویر کھچی بھی ہے وہ اس نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لی ہے کچھ رکھ لی اور اس کو پتا چل گیا اس نے پولیس کو شکایت لگا دی تو اس کے اوپر چھے ماہ قید اور ایک سے ڈے لاکھ درم تک اس کو جرمانہ کیا جائے گا تو یہ انہوں نے ابھی نئی اپ ڈیٹس دی ہیں میں نے کہا اب تک پہنچا ہوں اگر کوئی ایسا کوئی آپ اپنا موبائل کو صاف رکھیں کوئی ایسا دشمن بھی ہوتا ہے کسی کے لاغت بازی بھی ہوتی کوئی شکایت لگا دیتا ہے کہ فلانے کی اس نے تصویر اپلوڈ کی داؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اس پہ سنگین جرم کا الزام اگر کسی ثابت ہو گیا کہ اس کے بعد کسی اور کی تصویر اس کے موبائل میں موجود ہے تو اس کو یہ سب کچھ جرمانے دینے پڑیں گے تو بہرحال یہ آپ کو بڑی ہٹ کے باتیں لگ رہی ہوں گی لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ آف دبائی کی انہوں نے یہ افیشلی اعلان کیا ہے کہ یہ ایسا کچھ کیا یا کسی کا پاسورڈ چوڑی کیا تو ہینگ کیا یا کچھ ایسا بھی کچھ معاملات کیے تو اس کے ساتھ یہ سارے جرمانے اور سزاب ملے گی بہرحال اپنا خیار رکھیں ہمارا تو کام ہے کہ کوئی سے کوئی نئے اپ ڈیٹس ملتی ہے تو آپ تک پہنچاؤں اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم